موسیقی تھری میروہ ہنڈیاری میں زمین پر مبینہ قبضے کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج احتجاج کرتے ہوئے حاجی جوان خادم حسین اور دیگر نے اعظام لگاتے ہوئے کہا کہ بعض شخص پولیس الکار عبدالرزاق دستی نے ہماری زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے اور بعض شخص پولیس الکار نے اپنے آدمی قبضے کی خاطر زمین پر بٹھا ہے انہوں نے ایس ایس پی خیرپور ڈی آئی جی سکر سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے اسلامباد گوچی فیصل ایم ستی کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم کی معاملے خصوصی ریجنل صدر پی ٹی آئی اسلامباد علی نواز عبان کا پریس کانفنس سے خطاب کیا اسلامباد میں 27 مارچ کے جلسے ٹیمپس کا افتتا کر دیا وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائی امگور سی ڈی اے اور ریجنل صدر پاکستان تحریک انصاف اسلامباد علی نواز عبان نے کہا کہ 27 مارچ کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کون مور ثابت ہوگا انجیس نے نمران حان ایک باز سے تین وقتیں گرائے گا اسلامباد نے 27 مارچ کے جلسے کے لیے بھرکور ٹیاریاں شروع کر دی ہیں اسلامباد بیورچی فیصل ایم ستی کی رپورٹ کے مطابق افاقی وزیراعظم منصوبہ بندی سیکٹری جنرل باکستان تحریک انصاف اسلامباد نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یوت فنگ پارٹی کا ہراول دستا ہے جس نے ہمیشہ وزیراعظم امران حان کے نظری پر پہرہ دیا ہے اور اس کی حفاظت 27 مارچ کے جلسے سے پہلے ہی اپوزیشن کی کامپیں ٹانگ جوئی ہیں ان خائلات کا ہزار انہوں نے سیکٹر جی لیول میں پی ٹی آئی یوت فنگ کے سینئر رہنما وہ بشر عباسی کی طرف سے دیئے گئے انشائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا اصد امر نے کہا امران خان کا پیسہ نہیں نظریہ چلتا ہے رکھ کرتے ہیں کوئیٹا کے جہاں پر ہمارے بیورچیف انصال بلوچ کی رپورٹ کے مطابق 24 مارچ کو صبح 10 بجے ہر صورت کوئیٹا پہنچائے بلوچستان بھر کے ملازمین کوئیٹا کے تین مختلف مقامات پر اگٹے ہوں گے مقامات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور ان مقامات سے ریالیوں کی شکر میں ریڈ زون کی جانب مارچ کیا جائے گا بلوچستان بھر کے ملازمین مسال کے حل تک ان فیصلہ پر مرحلے میں جدوجید پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے سرکاری ملازمین کے جائز مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے گا